اس چہرے کو تو آپ پہچانتے ہی ہیں یہ ہیں اسیت سین جی ہاں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں ایکٹنگ اور کامیڈی کے لیے مشہور اسیت سین ایک ایسا چہرہ ہے اگر آپ نے ہندی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ انہیں ضرور جانتے ہوں گے اسیت سین اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے اور بہت دھیمی اور سلو آواز سے ڈائلوگ ڈیلیوری کرنا ان کی خاصیت تھی بیس سال بعد اس ٹائٹل کی ایک فلم آئی تھی جس میں ان کی بھومکہ ایسی تھی کہ وہ بہت دھیرے دھیرے ڈائلوگ بولتے تھے اور اسی وجہ سے وہ کافی پاپلر ہو گئے اسیت سین نے قریب ڈائی سو بنگلہ اور ہندی فلموں میں کام کیا اسیت سین کے فلموں میں آنے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے جب وہ اس وقت کے بومبے پہنچے جو آج ممبئی کہلاتا ہے اس وقت انہیں مشہور فلمکار بیمل روئے کے ساتھ بطور کیامرہ میں انکام کرنا تھا دراصل اسیت سین کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور ان کا اترپردیش کے گورکپور شہر میں ایک فوٹو سٹوڈیو بھی ہوا کرتا تھا فوٹوگرافی کے سلسلے میں وہ سال 1949 اور 1950 کے آس پاس کی بات ہے کولکاتا چلے گئے تھے وہاں انہوں نے نیو تھیئٹر جوائن کیا وہاں ایک ڈراما کمپنی میں ایکٹنگ کرتے کرتے ان کی ملاقات ہو گئی بیمل روئے سے اصل میں ان کی کومک ٹائمنگ اور بولنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ بیمل روئے نے دیکھتے ہی اپنی آنے والی فلم سجاتہ میں ایک پروفیسر کا رول دے دیا اس کے بعد اسیت سین ایک بہترین کومیڈین کے طور پر پہچانے جانے لگے اسیت سین کی کہانی شروع ہوتی ہے 13 میں 1917 کے دن سے گورکپور شہر سے جو اتر پردیش کا گورکپور شہر ہے وہاں 13 میں یعنی 13 مای 1917 کو بنگالی پروار ایک رہا کرتا تمہاں ان کا جنب ہوا روزگار کے سلسلے میں ان کا پروار بعد میں پشم بنگال کے جلا بردوان سے آ کر اتر پردیش میں آ کر رہنے لگا تھا گورکپور میں اور اسیت سین کے پتا کسی زمانے میں ریڈیو اور گرامو فون کی دکان چلائے کرتے تھے اور پھر دیرے دیرے وہ بجلی کا سامان بھی اس دکان پر بیچا کرتے تھے اسیت سین کو دکان پر بیٹنا پسند نہیں تھا لیکن انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا تو کئی سمارہوں میں جا کر وہ فوٹو گینچنے کا کام کرتے تھے اسیت جب دسویں پاس ہوئے تو ان کی ماں چاہتی تھی کہ ان کی شادی کروا دی جائے لیکن اسیت تو کچھ اور ہی چاہتے تھے وہ اس وقت کے کلکتہ اور آج کے کولکاتہ کے نیو تھییٹرز میں جا کر ڈریکٹر نتن بوس سے فلم میکنگ سیکھنا چاہتے تھے اسیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کلکتہ جائیں کیسے تب ہی ایک شادی کے سلسلے میں ان کا وہاں جانا ہوا کلکتہ جا کر اسیت نے اپنے پریوار والوں کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ انہیں کلکتہ میں رہ کر بی قوم کی پڑھائی کرنی ہے کلکتہ اب موقع مل گیا ان کو آنے کا کلکتہ آ کر اسیت نے تھییٹر میں پھر ہاتھ آزمانا شروع کیا اور کچھ ناٹکوں میں دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کیا دھیرے دھیرے انہیں اپنے کام کے لیے تعریفیں ملنے لگیں اور تب ہی جب تعریفیں مل رہی تھی کام مل رہا تھا اسیت سے ان کو واپس اپنے گھر گورکپور جانا پڑا دراصل گورکپور کے پولس کمیشنر صاحب سے اسیت کے پتا کی بڑی اچھی جان پہ جان تھی اور ان کا گورکپور سے تبادلہ ہو گیا تو شہر میں ان کا ایک بہت بڑا ودائی سماہروں رکھا گیا تھا اب اس سماہروں میں فوٹوگرافی کی ذمہ داری اسیت سین کو دے دی گئی اور اسی لئے انہیں کلکتہ سے بلائے گیا تھا کہ بھئی تم فوٹوگرافی کروے ہاں پر اس وقت ان کا شہر میں کافی نام تھا کہ بھئی اسیت سین بڑی اچھی فوٹو کھیشتے ہیں اسیت سین بھی اپنی تعریف سے خوش ہوتے تھے اور انہوں نے 1932 میں 1932 میں گورکپور میں سین فوٹو سٹوڈیو اس نام سے اپنا سٹوڈیو کھول لیا ان کا فوٹو سٹوڈیو کافی اچھا چلنے لگا تھا لیکن تب ہی ورلڈ وار ٹو شروع ہو گیا اس دور میں انڈیا میں فوٹوگرافی کا سارا سامان ودیش سے آتا تھا اب وار کی وجہ سے ایسا ہو نہیں پایا کہ سامان آ جائے تو سین کا جو فوٹو سٹوڈیو تھا وہ سنگٹ میں آ گیا آپ سوچیں اس زمانے میں ہم اپنے دیش سے فوٹو بھی نہیں کھی سکتے تھے اس کا سامان بھی ودیش سے آتا تھا خیر فوٹو سٹوڈیو بند ہونے کے گگار پر پہنچا تو اسیت سین کو روزی روٹی کی چنتہ ہونے لگی اس سلسلے میں وہ بمبئی پہنچے جہاں انہیں ایک فلم کمپنی میں سٹل فوٹوگرافر کا کام مل گیا اور نئے کام میں اسیت کو بڑا مزہ آنے لگا لیکن ابھی مزہ آنا شروع ہوا ہی تھا کہ گھر سے ایک تار آیا اس زمانے میں تار آنے کا مطلب کوئی بری خبر ہوتی تھی اس میں لکھا تھا ماں بیمار ہیں گھر آ جاؤ اب اسیت سین جو تھے وہ ترند گرخپور آ گئے ایک خبر ملی تھی ماں کی بیماری کی لیکن ان سے پہلے اسیت کی دادی ماں چل بسی دادی کے ندھن کے کچھ سمے بعد اسیت کی ماں کا بھی ندھن ہو گیا اب تین مہینے کے اندر گھر میں ہو گئیں دو موت اور اس سے اسیت سین بری طرح ٹوٹ گئے اب وہ نہ گرخپور میں رہ پا رہے تھے نہ ہی بمبئی جا کر دوبارہ کام کرنے کی ہمت جھٹا پا رہے تھے مطلب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کریں کیا ایک دن اسیت نے اپنا دل پکا کیا اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کر پھر اس سے کلکتہ پہنچ گئے اب کلکتہ جا کر اسیت سین کے ساتھ کیا ہوا یہ انہوں نے ایک انٹیوو دیا تھا نائنٹین سکسٹی میں وہاں انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اسیت سین اس انٹیوو میں کہتے ہیں کہ وہاں جا کر میری ملاقات اپنے دوست کرشن کانت سے ہوئی جو فلم بن فول میں کانن بالا کے ساتھ کام کر رہا تھا کرشن کانت نے میری ملاقات ایکٹرس سمیترا دیوی اور ان کے پتی دیو مکھرجی سے کرا دی دونوں سے یہ جان پہچان آگے میرے بہت کام آئی ان کی بدولت تھی میری ملاقات فلم میکر بیمل روئے سے ہوئی جو کی تب تک اپنی پہلی بنگالی فلم ادھگیر پاتھے بنا چکے تھے اور اب ہندی میں ایک فلم بنانے کی تیاری کر رہے تھے انہیں ایک اسسسٹنٹ کی تلاش تھی جو کہ ہندی میں ماہر ہو تو انہوں نے مجھے رکھ لیا مجھ سے پہلے وہ اسسسٹنٹ رکھ چکے تھے تو میں ان کا ایک طرح سے تیسرا اسسسٹنٹ تھا لیکن دھیرے دھیرے اپنے کام کی بدولت میں ان کا پہلا اسسسٹنٹ بن گیا اس کے ساتھ میں کچھ فلموں میں چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا میری سب سے پہلی فلم ہمراہی تھی جس میں بہت ہی چھوٹا سا رول میں نے پلے کیا 1945 سے 1949 تک اسٹ سین نیو تھیئیٹر سے ہی جڑے رہے پچاس کے دشک کی شروعات میں ہی بیمل روی نے فیصلہ کیا کہ وہ بمبئی جا کر رہیں گے اور اسٹ سین کو بھی انہوں نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا کہا تم بھی آ جاؤ 1956 تک اسٹ سین بیمل دا کے اسسسٹنٹ بنے رہے 1953 میں ایک فلم آئی دو بھیگا زمین اس میں بطور پروڈکشن ایکزیکیوٹیف انہوں نے کام کیا اور 1953 میں ریلیز ہوئی پرنیتہ میں اس کے علاوہ 1954 میں آئی بیراج بہو میں اور 1955 میں آئی فلم دیوداس میں انہیں بطور اسسٹنٹ ڈیریکٹر باقیدہ کریڈٹ ملا 1956 میں 1956 میں بیمل دا نے اسٹ سین کو اپنی ہی فلم کمپنی بیمل روی پروڈکشنز کے بینر میں فلم پریوار کے ڈیریکشن کا موقع دے دیا اس کے ترند بعد ہی 1957 میں اسٹ سین نے فلم اپراد ہی کون ڈیریکٹ کی اور ان دو فلموں کو ڈیریکٹ کرنے کے بعد اسٹ پھر سے ابنے کی اور مڑنا چاہتے تھے دیکھئے گورکپور شہر سے نکلا ایک فوٹوگرافر جسے سٹیج کا شوق تھا وہ کہاں سے ہوتے ہوئے بومبیگی فلم دیسٹی پہنچتا ہے یہ اس میں اس کہانی میں بڑی روچک بات ہے اس دوران جب وہ ابنے کی طرف مڑنا چاہ رہے تھے 1957 کے آس پاس کی بات ہے تو انہوں نے فلم چھوٹا بھائی یہ سائن کر لی اور اس فلم میں اسس سین کو ایک بدھو سے نوکر کے کردار میں کامیڈی کرنی تھی انہیں کو سوچ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں کیسے بنوں میں بدھو نوکر تب ہی انہیں خیال آیا کہ بچپن میں ان کے گھر میں ایک نوکر کام کیا کرتا تھا جو بڑے ہی سلو انداز میں بولا کرتا تھا کا ہو بابو کا کرت ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے اس بچپن والے نوکر کو کاپی کرتا ہوں اور ان کی یہ ٹرک کام کر گئی بہت کم سپیڈ میں ڈیالوگ بولنے کا یہ جو سٹائل تھا وہ اب یہ ہونے لگا رہا رہے ہیں آپ جب آئے ایسے بولو کیونکہ وہ بڑا ایک کامک انداز کر رہا تھا خود بیمل روئے نے اسید سین کی ڈیالوگ ڈیلیوری سے پربابت ہو کر انہیں فلم سجاتہ میں رول دے دیا اسید سین کو ایک ہی طرح کی سٹائل میں اب ٹائپڈ ہونے کا ڈر بھی ستانے لگا ہونکہ ہر طرف وہ ہی دھیرے والے ڈیالوگ بولتے تھے پھر 1961 میں جب فلم آتی ہے یہ 20 سال بعد وہاں ایک دم یہ چرم پر پہنچ گئے یہ واراجن کا سٹائل تھا دھیرے دھیرے ڈیالوگ بولنے کا وہ پاپلر ہو گیا اس فلم میں انہوں نے گوپی چند جاسوس کا کردار نمائی تھا اور گوپی چند جاسوس والا ایک کردار اتنا پاپلر ہوا اس کی بار بار نکل کی گئی اور 1982 میں ابنیتا راجندر کمار کے بھائی فلم میکر نریش کمار نے ایک فلم بنا دی گوپی چند جاسوس جو کی ایک فلم کے کریکٹر پر آتھا رکھتی اس کے بعد 1963 میں چاند اور سورج 1965 میں بھود بنگلا 1967 میں نون احال 1968 میں بھرمچاری 1969 میں یقین اور آرادھنا پیار کا موسم پورا پشم دشمن مجلی دیدی بڑھا مل گیا یہ وہ ساری فلمیں ہیں جہاں انہوں نے بہت سارا کام کیا اسیس سین نے آنند میں کام کیا دور کا راہی امر پریم بومی ٹو گوہ بالکہ بدھو ایسی بہت ساری فلموں میں انہوں نے خوب سارے کردار نبھائے اور اسیس سین کی شادی بعد میں مکل سے ہوئی جو کی کلکتہ کی رہنے والی تھی دونوں کے تین بچے ہوئے دو بیٹے ابھیجیت اور سجیت سین اور ایک بیٹی روپا تو ابھیجیت سین جو ہیں وہ دلال گوہا جیسے ایک نامی نردیشک ہوئے ان کا اسسسٹن رہے اور پھر بعد میں وہ بانگلا فلموں میں کام کر رہے ہیں آج بھی سجیت سین کیامرہ من ہے 1993 میں اسیت کی پتنی مکل سین کافی بیمار پڑ گئی تھی جس کے بعد ان کی مرتی ہو گئی اور اپنی پتنی کی موت سے اسسٹ اتنا ٹوٹ گئے کہ کچھ مہینے بعد اسی سال یعنی سپٹمبر 18 ستمبر 1993 کو وہ بھی اس دنیا سے چل بسے تو یہ ہے اسسٹ سین کی کہانی جو شروع ہوتی ہے گورکپور شہر سے جہاں ان کا ایک چھوٹا سا فوٹو سٹوڈیو تھا وہ کلکتہ چلے گئے تھے انہیں فوٹو کھیچنے کے لئے واپس بلائے گیا پھر ممبئی پہنچے اور کس طریقے سے انہیں ویمل روئی کو اسسٹ کیا اور وہاں سے ایک اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر ان کا کریر رہا ایک اچھے فوٹوگرافر تھے پھر ایک نوکر کے کردار میں کیسے جان پھوکی جائے کیسے کومک انداز لے کر آیا جائے اس کے لئے انہوں نے ایک اصل زندگی کے نوکر کی نکل کی اور اپنا ایک الگ سٹائل ستھاپک کیا تو دوستوں اسسٹ سین کی اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ساتھی آپ مجھے بتاتے رہیے کہ آگے آپ اور کن کن چہروں کی کہانیاں مجھ سے سننا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ ابھی کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو پوست کروں تو اس کی سوشنا آپ تک ترن پہنچ جائے بات بات شکریہ ایسے دیکھنے کے لیے